پوائنٹ نمبر ون حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا بانی کون ہے تو بھائیو عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق حاضر لفظ جو ہے عربی میں حاضر یہ دعا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موجود اردو میں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حاضر اور اس کا جو اپوسٹ ورڈ ہے عربی زبان میں وہ ہے غائب جو موجود نہ ہو تو دوسرا لفظ ہے ناظر ناظر کہتے ہیں عربی زبان میں دیکھنے والے کو اردو میں بھی ہم نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں مشاہدہ کرنے والا حاضر و ناظر کا عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس نام سے موجود نہیں ہے یہ خالصتاً صوفیاء کی اسطلاح ہے اور صوفیاء کا ماننا یہ ہے کہ امام کائرات سید الولین والآخرین شفیع المہنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کیامت تک کے لئے پوری امت کے حالات سے واقف ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اگرچہ مدینہ شریف کی قبر میں ہے لیکن روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر موجود ہے اور اس میں یہاں تک ان کا عقیدہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام امتوں پر بھی حاضر و ناظر ہیں تمام حالات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں اپنی پیدائے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وفات کے بعد اور یہ عقیدہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے نہیں رکھا بلکہ اپنے بزرگانے دین اور پیروں اور مشاہد کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا وہ میں آگے بتا دوں گا اور یہ اتنا بڑا دعویٰ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائے سے پہلے بھی امتوں پر حاضر و ناظر تھے یہ موریتانیہ کے اندر ایک صوفی گزرے ہیں آج سے دو سو سال پہلے احمد بن محمد ساوی مالکی ان کی تفسیر ہے ساوی یہ فود ہوئے بارہ سو تئیس ہجری میں آج سے تقریبا دو سو سال پہلے سورة القصص کی آیت نمبر چوالیس تا چھالیس کی تفسیر کے دوران انہوں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں پر بھی حاضر و ناظر تھے اور قیامت تک حاضر و ناظر ہیں اس عقیدے پر ان کے جو کتاب و سنت سے دلائل ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے پوائنٹس میں ڈسکس کریں گے اب اس کڑوی بات کی طرف آئیں کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے تو بھائیو اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ ہنڈیا پاکستان کے اندر یعنی بریلوی جو بندی اور اہل حدیث کے بھی چند بڑے علماء سب اہل حدیث نے چند بڑے علماء اس شخصیت کو بہت عزت اور احترام کہتے ہیں اور اپنی کتابوں میں رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی اہدیث کے لیے بڑی خدمات ہیں اور وہ پرسنیلٹی ہیں شاہ عبدالحق محدث دیلوی المتوفہ دس سو باون ہجری آٹھ سے تقریبا چار سو سال پہلے یہ گزرے ہیں جن کو خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مطبع فکر کے علماء خواہ احمد رضا بریلوی صاحب ہوں یا رشید احمد گنگوئی صاحب ہوں یا قاسم نانوتوی صاحب ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں یا مفتی آمد یارخان نعیمی صاحب ہوں محقق الاطلاق ان کو کہتے ہیں اور پاکستان میں اہل حدیث مطبع فکر میں سے ایک بڑے عالم کہ جو چند بڑے علماء کے استاد ہیں ان میں سے ایک وہ شخصیت جو سعودی عرب میں بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اور ان کے بھائی یہاں پر مناظرے کرتے ہیں ان کے مشترکہ استاد عبداللہ بھاولپوری صاحب جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اور خطبات میں عبدالحق محدث دیلوی کو بڑے تعریفی کلمات کے ساتھ اور رحمت اللہ علیہ لکھا ہے لیکن یہ انصاف کی بات ہے کہ یہ ان کا جو کوائٹ اف ویو ہے وہ ذاتی ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ جو لوگ احمد رضا بریلوی صاحب کو یا رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنے لیکچرز کے اندر غلط ثابت کرتے ہیں وہاں ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عبداللہ بھاولپوری صاحب بھی عبداللہ محدث دیلوی کو رحمت اللہ علیہ کہتے رہے ہیں ان کا رد بھی کرنا چاہیے یہی انصاف کا تقاضہ ہے ورنہ یہ دو غلی پالیسی ہے تو بھائیو عبداللہ محدث دیلوی جو ہیں ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے مدارج نبوہ اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے عام مل جاتی ہے اس کی جلد ایک صفحہ ایک سو پینتیس اور پانچوے چپٹر میں جس کا نام ہے ذکر فضائل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انہوں نے کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر یہ عقیدہ عمد کے اندر انجیکٹ کر دیا ٹوٹی پھوٹی فارم میں صوفیاء کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا لیکن اس کو لیگلائز کیا ہے جس بندے نے وہ عبدالعق محدث دیلوی ہے تو یہ مدارج نبوہ کا میں نے حوالہ دے دیا اس میں عبدالعق محدث دیلوی صاحب کیا لکھتے ہیں یہ وہی بعض بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں اسی طرح شروع کیا بعض عارفین فرماتے ہیں کہ نماز میں ایوہ النبی کا خطاب اس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودات اور منکنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے استغفراللہ و اتوکو علیہ یہ اکثر کہتے ہیں بریلویوں کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے میں موجود ہیں یہ بریلویوں کا خالی عقیدہ نہیں ہے بریلوی دیوبندی اور چند اہل حدیثوں کے بزرگ شاہ عبدالحق محدث دیلوی المتوفہ دس سو باون حجری یہ ان کا عقیدہ ہے یہ ایوہ النبیوں کے عقیدے کو جو انہوں نے توڑ موڑ کر پیش کیا اور آدھی حدیث پیش کی بخاری اور مسلم کی وہ میں بعد میں ڈریس کرتا ہوں فلحال اس کو سنتے جائیں اس لئے نمازوں کی ذات میں بھی موجود اور حاضر ہیں لہٰذا نمازی اس معنی سے آگا رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تاکہ قرب کے نور اور مارفت کے اسرار سے کامیاب ہو جائے یہ انہوں نے عقیدہ دیا یہی عقیدہ پھر دیوبند کے رشید احمد گنگوئی صاحب اور احمد عبریلوی صاحب اور مفتی احمد یا خان نعیمی صاحب نے جال حق میں نکل کیا اور یہ رشید احمد گنگوئی صاحب وہ ہیں جن کو فضائل عمال والے شیف ذکریہ صاحب قطب الاقتاب لکھتے ہیں اپنی فضائل عمال کے اندر اور قطب الارشاد اور غوث وقت تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ ظلم تو یہ ہے کہ جب ان عقائد کا رد کیا جاتا ہے تو پھر ان صوفیات جو کہ اگلے لوگ گزر چکے جنہوں نے ان عقیدوں کو عمت میں انجیکٹ کیا ان کو رحمت اللہ لے کہا جاتا ہے امام سیوتی رحمت اللہ لے المتوفہ 911 اجری ان کی ایک کتاب شروع صدور احمد عبریلوی صاحب اور دیوبان مکبہ فکر کے علماء کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک پڑھنے میں رکھ دی جائیں اس سے زیادہ گمرائیاں اس شروع صدور کے اندر موجود ہیں اتنی اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاگیاں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ کے پانچ پانچ سو چھے چھے سو سال کے بعد کے واقعات لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت جنادہ پڑھنے کے لئے عمتیوں کا آتے تھے اور ان کو سارے امام سیوتی کہہ رہے ہیں لیکن الحمدللہ میں حق کو آدمی ہوں میں سب کو ایک پڑھنے میں رکھتا ہوں تو میں آج اپنا مقدمہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث عوام کی عدالت میں پیش کر علماء نہیں کہ خود فیصلہ کریں کہ جن لوگوں کے یہ عقیدے ہوں ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یا ان کے لئے نرم گوشہ رکھنا چاہیے ہاں لانت اللہ علیہ نہ کہیں نہ ان کو کافر کہیں لیکن کم اس کے مرحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں تو ان بزرگوں کے ذرا حوالے بھی ملاحظہ فرمائیے پہلا حوالہ دیوبند مقدمہ فکر کے سب سے بڑے بزرگ رشید احمد گنگوہی المتوفہ تیرہ سو تئیس ہجری یعنی تقریباً آٹھ سے سو سال پہلے فوت ہوئے ان کی کتاب ہے امداد السلوک اس کے صفحہ نمبر دس پر لکھتے ہیں فنا فی شیخ کا عقیدہ کہ پیر کے اندر فنا ہو جانا چاہیے انسان کو یہ عقیدہ اپنے مریدین کو وہ سمجھا رہے ہیں ظاہر ہے ان کو سمجھائیں گے تو تب ہی ان کو بھی معاملہ لوگ کریں گے ویسا وہ کہتے ہیں مرید یہ یقین رکھے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں محدود نہیں ہے مرید دور ہو یا کہ نزدیک اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن روحانیت سے دور نہیں مرید کو چاہیے کہ ہر وقت پیر کا تصور رکھے اور دلی تعلق ظاہر بھی ہو دل میں شیخ کو حاضر کر کے دل میں اپنے پیر سے مدد مانگے اللہ کے حکم سے روح پیر اس پر علقاء کر دے گی اللہ کو بیچ میں ڈال دیا اللہ کے حکم سے پیر کی روح علقاء کر دے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس پہ میں وہی آیت پڑھوں گا سورہ الزمر کی آیت نمبر 32 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں بانتا ہے اللہ کا حکم پیغمبروں کی طرف آتا ہے اب اس میں امپلائیڈ ہے شاید ہی اپنے بزرگوں کو پیغمبروں کا درجہ ہی دیتے ہیں تب ہی تو کسی بزرگ نے قلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور کسی نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ تعالی تو بھائیو یہ علمِ لَدُنِّی کے اوپر آج میں اڈریس نہیں کروں گا اس پہ میری تقریباً بیاسی منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر علمِ لَدُنِّی کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اب آمد رضا بریلوی صاحب المتبفہ تیرہ سو چالیس ہجری یہ بھی تقریباً سو سال پہلے انیس سن اکیس میں فوت ہوئے وہ آپ کو بتایا کھلے ڈھلے انسان تھے اور کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے آؤٹسپوکن تھے جس طرح میں بھی آؤٹسپوکن ہوں تو انہوں نے مزید کھول کے بتایا کہ فنافی شیخ کا قیدہ کیا ہونا چاہیے اس سے آپ کو مزید کھول جائے گا ان کے ملفوزات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے مصطفی رضا خان نوری صاحب جن کو مفتی آزم انڈیا بھی کہا جاتا تھا انیس سن اکاسی میں مفوت ہوئے جن کی وہ مشہور نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ یہ ان کے بیٹے تھے انہوں نے اپنے والد کے ملفوزات خود جمع کیے ہیں لہذا وہ جو ایک تھوک کے حساب سے حسن ازم ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ پرانے بزرگوں کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں یہ ان کے عقیدے نہیں ہو سکتے تو اس حسن ازم کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ حسن ازم اتنا بھی سیدھا نہیں ہے اپنے بیٹے نے ملفوزات جمع کیے ہمارے جیلم شہر سے ابھی بو کارنر نے چھاپے ہیں اس کا پیج نمبر ہے ایک سو بامن اور حصہ ہے دوسرا اور یہ ملفوزات آلہ حضرت ڈاٹ نیک ایک ویب سائٹ ہے بریلی کی خود ان کی اپنی جو لڑی آگے چل رہی ہے ان کی اپنی ویب سائٹ اس پہ بھی اس کی سورٹ کپیز رکھی نہیں ہے کوئی چینج نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں فنافی شیخ کا مرتبے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ شیخ کا تصور کیسے کیا جائے گا تو فرماتے ہیں ارشاد یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور میرے قلب کو اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ انور سے انوارات چھلک کر میرے شیخ کے قلب پر اور وہاں سے میرے دل پر آ رہے ہیں یہ ساری ترائٹیکل باتیں آپ دیکھ لیں پھر کچھ عرصہ بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی درختوں میں اور پتھروں میں حتیٰ کے دیواروں پر بھی شیخ کی صورت نظر آئے گی وہ کہتے ہیں ہر جگہ آپ کو شیخ پر نظر آنا شروع ہو جائے گی یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی پھر ہر حال میں اپنے ساتھ ہی پاؤ گے پھر انہوں نے مزید تسلید دلوانے کے لیے ایک واقعہ بھی ساتھ بیان کیا کہ میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں کہ فنافی شیخ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سید عبدالعزیز دبا یہ وہ صوفی ہیں جو دیوبند اور بریلیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں ان کے ایک مریب تھے سیدی احمد ان کی دو بینیاں تھی اب مجھے شرم آ رہی ہے یہ واقعہ بھی بیان کرتا ہے تو فرمایا اپنے مریض سے کہ تم نے راب کو ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ کیوں ہم بستری کی ایسے مت کیا کرو عرض کے حضور وہ تو سو رہی تھی فرمایا نہیں سوتی نہ تھی جاگ رہی تھی حضور نے پتہ نہیں کیڑا کیمرہ فٹ کیتے ہیں عرض کے حضور آپ کو کیسے علم ہوا فرمایا وہاں پر ساتھ ایک پلنگ رکھا ہوا تھا یعنی وہ جو بیوی جاگ رہی تھی اس کے ساتھ کوئی پلنگ تھا اس نے کہا ہاں فرمایا میں نے وہیں تو پوری رات گزاری ہے روحانی طور پر شیخ مریض کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے اور یہ احساس رکھو کہ پیر کبھی اپنے مریض سے جدا نہیں ہوتا وَلْيَادُوا بِاللَّهِ تَعَلَىٰ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس میں میں سورة البقرہ کی واحد نمبر 165 پروں گا وَمِنَ النَّاسِ بَنْ يَتَّخِدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ انْدَادَئِنْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت ان کو اپنے رب کے ساتھ رکھنی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّلِّ اللَّهِ اور ایمان والے شدید ترین محبت اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہیں اب یہ دیکھنے دیواروں پر درختوں پر نماز میں بھی پیر کی صورت نظر آئے گی اب کتنے لوگ سوچیں گے اتنے بڑے بڑے بزرگ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے ان کو بچانا ہے تو پاگل ہی ڈگلیئر کریں کوئی پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے اگر انہوں نے جان پوچھ کے کی ہے پھر وہ پاگل نہیں تھے پھر کچھ اور ہی تھے تو اس پر میں نے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی کے نام سے ایک گفتگو کی ہے تقریباً سوہ دو گھنٹے کی انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ یہاں پر یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حاضر و ناظر کا لفظ اپروپرییٹ نہیں ہے حاضر اردو زبان میں ذرا معیوب بھی ہے حاضر تو ہمیشہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اللہ کے لیے بھی ہم یہ لفظ نہ استعمال کریں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے عربی زبان میں ٹھیک ہے حاضر موجود کو کہتے ہیں لیکن یہ اپروپرییٹ ورڈ نہیں ہے اس کے اندر بدعقیدگی کی بو آتی ہے اس کے پہلے میں ایک لفظ ہے عالم و ناظر یہ لفظ استعمال کیا کریں اب جس کسی کو سنے نا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے اس کو کہنے یہ لفظ غلط استعمال کر رہے ہیں عالم و ناظر علم والا اور دیکھنے والا حاضر کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں پھر وہ بدعقیدگی کی بو آتی ہے جو ہماعُست کا عقیدہ ہے پینثیزم کا عقیدہ صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا اللہ تعالی یونیبرس کے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے ماذا اللہ استغفراللہ تو پھر اس کے بعد وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم کر دیتے ہیں جب اللہ تعالی کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے پھر خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم ہو گیا اللہ تعالی اپنی شان کے لائک اپنے عرش پر مستوی ہے اور وہاں ہوتے ہوئے بھی ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے نحن افرب علیہ من حبل الورید اس لیے عالم و ناظر لفظ استعمال کیا جائے آج موقع نہیں ہے اس پہ میں نے ایک گھنٹے کی اپنی نویت کی مشکل ترین گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے اہل السنت پاک ڈاٹ کام پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے نور من نور اللہ وقت الوجود اور علم الکلام اور اسی لیکچر میں میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جو میری ون ٹو ون ملقاب ہوئی تھی اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے